اسلام علیکم سٹوڈنز کیا حال ہے آف سوکے ٹھیک ہی ہوں گے آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے سسٹم آف لینئر ایکوئینز اینڈ لینئر کمبینیشنز ہے ہم نے سسٹم آف لینئر ایکوئینز کو سالب کیا ہے آپ کے پاس ٹرائنگولئر فارم آتی ہے یا ایچلان فارم آتی ہے اس کو کیسے سالب کرتے ہیں ہم نے کافی کوئشنز کیا ہے اگر آپ نے پریکٹس کیا ہے تو آتا ہوگا تو آج ہم لینئر کمبینیشن آف ویکٹرز کریں گے یہاں پہ میں نے ایک اگزامپل نوڈم کی ہوئی ہے آپ کے پاس کوئی بھی ویکٹر ہے فارم اگزامپل یہاں پہ میں نے ایک ویکٹر بھی لیا ہے having 3 ڈپلز یہ ویکٹر آپ کے پاس آر کیوب کو بلانگ کر رہا ہے وی اکس ٹو وان مائنس ٹو فائف ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے سام ویکٹرز کی لینئر کمبینیشن میں یہاں پہ اور بھی ویکٹرز گیون ہیں یو وان ہے یو ٹو ہے اور یو تھری ہے یہ بھی آر کیوب کو بلانگ کر رہے ہیں ہم نے اس ویکٹر وی کو as a linear combination of these 3 ویکٹرز لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک ویکٹر ایکوئین بنانی ہے وی اکوز ٹو ایکس یو وان پلس وائی یو ٹو پلس زی یو تھری یہاں پہ میں نے unknown choose کی ہیں اگر آپ کے پاس چار ویکٹرز ہیں یو وان یو ٹو یو تھری یو فور ہے تو آپ ایک اور unknown add کر لیں میرے پاس ابھی تین ویکٹرز ہیں ان تینوں ویکٹرز کی linear combination میں میں نے اس ویکٹر کو لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ویکٹر ایکوئین بنانی ہے like this اب آپ نے کیا کرنا ہے وی یو وان یو ٹو یو تھری جتنے بھی یہ آپ کے باس ویکٹرز ہیں ان کو as a column ویکٹر لکھنا ہے میں نے وی کو as a column ویکٹر لکھا which is one minus two five column ویکٹر کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے then پھر میں نے یہاں پہ put کیا یو وان یو وان آپ کے پاس کیا ہے one 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 اس کو column ویکٹرز کی فرم میں لکھا then plus y وسیطہ نے لکھا then u2 میں نے یہاں پہ put کیا which is one two three having double پھر plus z into u3 having three doubles two minus one and one یہ آپ کے پاس ایک ویکٹر تقوئین تھی اس میں میں نے ویکٹرز کو as a column ویکٹر put کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ان x کو اندر multiply کر دیں یہاں پہ بس کیا ہوگا scalar multiplication with unknown ہوگا یہ آپ کے پاس x x x آ گیا پھر y کو اندر multiply کریں یہ y ہو گیا یہ 2y ہو گیا اور یہ 3y ہو گیا یہ آپ کے پاس ایک column ویکٹر آ گیا اس طرح z کو اندر multiply کریں 2z ہو گیا minus z and z ہو گیا یہ آپ کے پاس مزید اس کو solve کیا then آپ نے کیا کرنا ہے matrix addition جس طرح کرتے ہیں corresponding entries آپس میں add کرتے ہیں اسی طرح ہم نے یہاں پہ ان کی corresponding entries کو آپس میں add کیا ہے x plus y plus 2z یہ آپ کے پاس ایک linear equation بن جائے گی پھر آپ کے پاس x یہ second entry کو second entry میں add کرتے جائیں x plus 2y minus z یہ آپ کے پاس یہ equation بن گی then x plus 3y plus z یہ آپ کے پاس equation بن گی اب یہ آپ کے پاس system of linear equation بن جائے گا corresponding entries کو آپس میں equal لے لیں setting corresponding entries equal to each other here is the following equivalent system تو اب میں x plus y plus 2z equals to 1 ایک صحیح فارم میں کر کے لکھ لیا ہے x plus 2y minus z equal to minus 2 as a second linear equation اور x plus 3y plus z equal to 5 as a third linear equation لکھ لیا اب یہ آپ کے پاس system of linear equations آگیا ہے آپ کا کام ہے اس کو solve کرنا اس کا solution فائند کرنا ہم نے reduction کی ہے system کو reduce کرتے ہیں ایچلان فارم میں یا پھر triangular فارم میں triangular فارم بھی آپ کے پاس ایچلان فارم ہی ہوتی ہے تو اب ہی کرتے ہیں system کو reduce سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس first equation x plus y plus 2 z ہے اس فارم میں unknown ہے تو second equation میں آپ پاس y سے start ہونی چاہیے اور third equation z start ہونی چاہیے اگر second y start ہو رہی یہاں پہ میں نے دونوں linear equation کو add کیا تو آپ کے پاس new linear equation second آئے گی وہ آپ پاس آگئے ہے minus y plus 3 z equals to 3 then اسی طرح میں first and third linear equation کو آپ میں subtract کیا تو آپ کے پاس new linear equation آئی ہے L3 which is minus 2 y plus z minus 4 اب جو آپ کے پاس new system بن گیا x plus y plus z equals to 1 which is first linear equation second linear equation minus y plus 3 z equals to 3 second linear equation and third equation minus y plus z equals to minus 4 اب بھی یہ system is line form میں نہیں ہے ہم نے اس کو is line form or triangular form 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 first equation x start second equation y start third equation z start to just l2 and l3 operate here we have to to multiply this linear equation 2 minus 2 multiply then linear equation third add to new linear equation third is this minus 2 l2 plus l3 5 z equals to 10 new system is which is also triangular form if you have to have to first equation x start to second y start to start start to start 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 y start to start start to سکتی ہے اگر دوسری کوئی انوائی سے سٹارٹ ہے تو تیسری لازمی کسی اور ویریابل سے سٹارٹ ہونی چاہیے فار اگر یہ ایک سے سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ دی سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ سیکنڈ ویریابل سے ہی سٹارٹ ہو تو یہ ہی ٹرائنگلر اور اچلان میں ڈیفرنس ہے لیکن ہر ٹرائنگلر فارم اچلان بھی ہوتی ہے اب یہ آپ کے پاس ٹرائنگلر سسٹم آگیا اس کو سالو کیسے کرتے ہیں بیکورٹ سبسٹیوشن سے لاسٹ ریکوئی ان سے آپ نے زی کی ویلیو نکالی which is 2 اب اس زی کی ویلیو کو میں نے پٹ کیا سیکنڈ لینیر ریکوئی ان میں یہاں پہ پٹ کیا تو آپ کے پاس وائی کی ویلیو آگئی ہے which is 3 اب یہ زی اور وائی کی ویلیو میں نے یہ نمبر وان میں پٹ کی ہیں یہاں پہ then آپ کے پاس اس کو سالو کرنے سے ایکس کی ویلیو آگئی ہے مائنس 6 اب یہ جو آپ کے پاس سسٹم تھا سسٹم آف لینیر ریکوئی ان اس کا سلوشن اگزیسٹ کر رہا ہے which is unique تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اس وی کو ایزی لینیر کمبینیشن آف تیز ویکٹرز لکھ لیا ہے ایکس وائی زی کی ویلیوز یہاں پہ اس ویکٹر ریکوئی ان میں پٹ کر لیں جو آپ نے ویکٹر ریکوئی ان سٹارٹ میں لکھی تھی اگر یہ جو سسٹم آپ نے بنایا ہے اس کا سلوشن اگزیسٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی ویکٹر کو ان ویکٹرز کی لینیر کمبینیشن میں لکھ سکتے ہیں اس ویکٹر وی کو ان ویکٹرز کی لینیر کمبینیشن میں لکھ سکتے ہیں اگر اس سسٹم کا سلوشن اگزیسٹ نہ کرتا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم اس وی کو ان ویکٹرز کی لینیر کمبینیشن میں نہیں لکھ سکتے تو بس یہی آپ نے ڈسکس کرنا ہے سالو کر کے تو ہم کہہ سکتے ہیں v is a linear combination of u1 u2 اور u3 اگر یہ system کا solution exist کر رہا ہے تو یہ پھر ہم نے میں نے پہلے skip کر دی تھی یہ definition پہلے نہیں سمجھائی تھی کہ after example آپ کو زیادہ clear ہوگی یہ definition is کی mathematical statement ہے a vector v in kn یہ آپ کے پاس کوئی بھی space ہے ابھی یہاں پہ جو ہم نے v vector لیا تھا وہ kn کو بلانگ کر رہے r3 کو بلانگ کر رہے is said to be a linear combination of vectors u1 u2 u3 up to so on um in kn if there exist scalars a1 a2 up to so on am in k یہاں پہ field which is real number ہے کوئی بھی آپ کے پاس scalar آتے ہیں جیسے ابھی ہم نے ایک vector ایک کوئی n لکھی تھی یہ a1 a2 up to so on am کی values ہم نے find کرنی which is x1 y اور z کی values تھی تو کوئی بھی vector کسی بھی space کو بلانگ کر رہے ہیں یہاں پہ تو r3 کو ایک vector بلانگ کر رہا ہے اور باقی بھی r3 کو بلانگ کر رہے تھے اس v کو ہم نے as a linear combination of these vectors لکھا ہے آپ کے پاس اگر چار vectors ہوں گے اگر آپ کے پاس r4 کو vector بلانگ کر رہا ہو for example اس کی 4 tuples ہیں v کے تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی چار ہی vectors ہوں گے پھر ہم نے اس v کو as a linear combination of these four vectors لکھنا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور variable add کر گے تو اس کی value find کرنی ہوگی باقی same process ویسے ہی ہوگا آپ کے پاس software میں book ہوگی اس میں related examples solve کر لیں اگر نہیں سمجھ آتی تو CR کو کہہ دیں یا questioning کریں یا جیسے بھی ہم مجھ تک configuring جو چیز سمجھ نہیں آتی clear نہیں ہوئی hopes ہو کہ اگر آپ نے پچھلی examples کی practice کی ہے تو سمجھ آگئی ہوگی تو اس related practice کر لیجئے گا انشاءاللہ next topic کے ساتھ پھر بھی لیں گے پریکٹس کریے گا تب ہی clear ہوگا otherwise کوچھ نہیں ہوگا سوف آمی بک سے دیکھیں خوبصوک یہ سمجھ آگئی ہوگی ڈیٹیل سے دیکھئے گا تو سمجھ آ جائے گی اور ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے تو اپنے پاس رکھ لیں بعد میں اگر preparation کے لیے ضرورت پڑی تو آپ کے attendance automatically mark ہو جاتی ہے جب portal پہ آپ اس link کو open کرو گے تو لیکھی سے دیکھیں علاو فیس